موسیقی بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہا ہوگا یہ نہائیت شرمناک بات ہے اس معاملے پر عدالت فیصلہ دے گی یہ ساری ایکسسائز کا مقصد یہ ہے کل نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں آئندہ وفاقی حکومت کو خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں وزیرے صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف کی کوئی بھی میڈیکل ریپورٹ میرے پاس نہیں آئی وہ میڈیکل ریپورٹ بھی جوانے کا وعدہ کر کے گئے تھے لیکن انہوں نے لندن جا کے اپنا علاج نہیں کروایا یہ کہتے رہے کہ ان کی ساتھ ذاتیاں آئیں گی تو علاج کروائیں گے نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ نواز شریف سپہت تین سے چار بجے کے دوران اجلاس یہ پاکستان ٹریموکریٹک مومنٹ نہیں پاکستان ڈیمولیشن مومنٹ ہے وزیر اطلاق فیاض الحسن جوہان کا رد عمل کہا میم لیگ میں مریم نواز کے ساتھ پرویز رشید اور محمود اچکزئی ہیں میم لیگ جتنا کھیلے گی اتنا اپنی پارٹی کا بیڑا گھرک کرے گی نا اہل شخص کو اپنا قائد بنا لیا یہ واحد جماعت ہے جس کی گنگا الٹی بہتی ہے فردوس شمیم نکوی نے قائد حضب اختلاف کے عہدے سے استیفہ دے دیا گورنر سندھ امران اسمائل کہتے ہیں فردوس نکوی نے اپنی حکومت پر تنقید کی اور فوری بعد استیفہ دے دیا استیفے سے متعلق ابھی وزیر آزم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا آگرہ کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کے باوجود وفاقی حکومت کا اگلے پندرہ دن پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیر آزم آفیس کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو اشاریہ چالیس روپے کمی کا فیصلہ قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق اگلے پندرہ دن کے لیے ہوگا